ہم سائے اور گھر والے اور رشتے دار مجھے بتاتے دے کہ وہ تمہاری عاشق تھیں کمہاری ماں نہیں تھی آپ کی والدہ کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوگی نو برس بیت کر تو اس وقت یہ جو جس پیک پہ آپ اس وقت ہیں ماشاءاللہ اس وقت کریئر مذاکرات میں ہمیں روچ پہ ہوگا شاہد جی مذاکرات چل رہا تھا نامعلوم افراد ون بھی آ چکی تھی پہلی ابتدائی جو بڑی کامیابی ہے تو کیا جذبات تھے آپ کی والدہ ہم لوگ انہیں ایک ساتھ اگر میری یادداش میرا ساتھ دے تو نامعلوم افراد سینما میں دیکھی تو فیصلہ باد میں ہم نے دیکھی تھی مجھے یاد ہے وہ ایسے ایسے کر کے دیکھتی تھی سکرین دیکھتی تھی اور پھر مجھے دیکھتی تھی اور پرائیڈ 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 کس موقع پہ آپ کی والدہ اللہ کو پیاری دو اس کے بعد زندگی میں کس موقع پہ سب سے زیادہ ماں آپ کو یقین ان چوبیس گھنٹے یاد رہتی ہیں آتی ہیں مورد میں کوئی ایسا مومنٹ جو بہت ہی شدت سے یاد آئی ہو کہ یار آج ماں ہوتی ہے اممہ کچھ پھٹ ایسے ان درجہ نہیں پڑھ دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ زخم کبھی نہ بھرے میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ رہے اس میں سے لہو کیونکہ اگر یہ بھی بھر گیا تو میرے پاس کچھ رہے گا نہیں میں بہت زیادہ ہی کچھ میں بڑا فیملی اورینتیڈ سا آدمی ہوں اور میرے پاس کام ختم ہونے کے بعد گھر کی طرف بھاگنے کے لیے جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ کم ہو گئی پھر میرے مامو میرے جو استاد بھی تھے وہ میرے دوست بھی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ان ہاتھوں نے بہت سے لوگ رخصت کر دیئے مگر ان میں سب سے بھاری جو جنازہ تھا ایک تو وہ میری صاحبزادی کا تھا ایک ماہ کی ایک ہفتہ اور ایک ماہ کی اس کے بعد پھر جب امہ بھی چلی گئی تو پھر میرے خیال میں اب اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ ابھی بھی اگر لوگ مجھ سے حیرت کرتے ہیں کہ آپ زیادہ ہستے نہیں ہیں یا زیادہ بات نہیں کرتے تو میرے نہیں خیال کہ اگر کوئی میرے ماضی کوئی یا مجھے جانتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسے حیرت کرنی چاہیے اس بات پر کہ میں جب عام زندگی میں کہیں بیٹھا ہوں یا ملا ہوں ان کو تو میں خاموش ہوں یا میں اداس ہوں میں اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر میں اداس ہوں تو مان لیجئے کہ میں ٹھیک ہوں اگر میں خوش ہوں تو پریشان ہونے کی بات ہے کہ یہ خوش کیوں ہے اتنا کیا چھپا رہا ہے یہ اکلاپہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ میں واپس بچہ ہوتا جا رہا ہوں مجھے اور شدت سے ان کی کمی محسوس ہوتا شروع ہو گئی ہے امہا نہیں پوک دے اور میرا ایک ہی اگر چلے اس کو میں ایک کمی رگرٹ یا اس طرح نہیں لیکن ایک کمی اگر ہے تو کسک بس میں ہاں ایک کسک ہے کہ ماں نہیں برنی چاہیے بھی کسے دی بھی ماں نہیں برنی چاہیے اس جیس اگر چلے کیا کہتی تھی آپ کو پیار سو ککا ککا کہتی تھی مجھے ککے یہ کر لیا ککے وہ کر لیا بلکہ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں میں کراچی میں تھا تو امہا کی ایک عادت تھی دن میں کوئی پانچ چے کالز کر لیا کرتی تھی تو ایک دن میں کسی کہیں ہوں گا اوڈیشن بغیرہ دے رہا ہوں گا اب آئی لیا کی بات ہے کراچی کہ تو میں نے ان سے تھوڑا سا روکھے انداز میں بات کر دی اور میں نے کہہ دیا کہ کرنا ہوں نا کال بیک آپ نے یہ پوچھنا نا کہ کیسا ہوں میں ٹھیک ہوں میں تو جب مجھے تھوڑی دیر بعد ریلائز ہوا تو میں نے ان کو کال کی اور میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ رو پڑھی اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے میں سمجھ دیں کہ ہاں یہ کام مامور تو اس کے بعد جب وہ کال بند ہوئی تو ایک گانے کی آمد ہوئی اور وہ تھا اور بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ کسی لڑکی سے منصوب ہے یا شاعر یا سنگرز ہوتے ہیں وہ صرف لڑکیوں کے لیے لکھتے ہیں لیکن وہ گانا تھا سجڑا کیوں میرے نل رکھا رکھا بول نئے واہ واہ رکھا رکھا بول نئے اکھیانے مانیاں ہنجو آچ رول نئے رکھا رکھا بول نئے رکھا رکھا بول نئے سو یہ گانا میری احمد سمجھ سی بات اپنے بھی والدہ کے لیے کھا اور ایک طرح سے ان کا پوائنٹ افیو ہے ان کے پوائنٹ افیو سے تھا سب سے غمگیل لمحہ آپ کی زندگی کا میں دبائی میں تھا اور ہم سٹائل اوارڈز کی ہوسٹنگ کر رہا تھا میں اور میں دبائی سے جب لوٹا تو احمد بیمار تھی آلیڈی اور اس کے اگلے دن اممہ کا انتقال ہوا ہے تو ایسے لگا مجھے جیسے کہ وہ میرا انتظار کرنی تھی اور ایکچلی اللہ نے وہ وقت ایسا وہ جوڑا کہ اممہ نے ایکچلی میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور اممہ نے بالکل میرے ہاتھ میں دم توڑا اممہ ایسے اس طرف موہ تھا اور ان کو اٹیک ہو گیا اور انہوں نے پلٹ کے ایک بار میری طرف دیکھا وہ آخری آئی کانٹیکٹ ہے میرا اور میری ماں کا بس یہی بات اممہ نے پلٹ کے میری طرف صرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہ پیغامل اس کے بعد میں چھپ کر گیا تھا ان کی آنکھوں میں وہ تھا کہ نہیں موسم اب بس اس کے بعد جو میں چھپ ہوا ہوں میرے خیال میں وہ چھپ جو ہے وہ اندر رہ گئی ہے کوئی بات جو اب آپ سوچتے ہوں یا زندگی میں بعض اوقات جھجک ہوتی ہے بعض اوقات دوری ہوتی ہے والدہ سے یا کسی بھی رشتے سے کسی بھی شخص سے آپ نہ کہہ پائیں ہوں یا والدہ اگر آج ہوں تو آج یہ کہوں آپ ہیں اور کیمرہ ہیں اممہ میں آپ کو زیادہ وقت دے پاتا میں شاید اپنا فیوچر بنانے چلا گیا کراچی میں نے پیچھے بہت سی خوشیاں بہت سی غم نہیں آپ کے ساتھ گزارے مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا میں ہی اکلوتا بیٹا تھا آپ کا میں ہر بار جاتا تھا فیصلہ بات جب بھی تو میں آپ کو پہلے سے زیادہ بوڑا ہوا دیکھتا تھا آپ کے چیرے پہ پہلے سے زیادہ جھرییاں دیکھتا تھا آپ کے ہاتھ کپ کپاتے دیکھتا تھا آپ کے سر میں بڑھتی چاندی دیکھتا تھا آپ کی کھانسی آپ کی بیماری بڑھتے دیکھتا تھا پوری پوری رات کھانس دینیا اور جب میں مذاکرات کے لیے لاہور آ گیا تو آپ نے زد کی تھی کہ آپ میرے ساتھ بیماری میں لاہور جائیں گی اور آئی سٹل رمیمبر ایک بار آپ نے مجھے کہا تھا کہ کھکے راستے سے روٹیاں لیتے ہیں نا مجھ سے روٹی نہیں پکے گیا میں نے آکے روٹی بکائی تھی آپ کے لیے اور آپ اتنی خوش تھی اور آپ میں میری پکچرز نہیں تھی but I still have that picture میں روٹی بنا رہا ہوں and I remember وہ روٹی تنی بری طرح چل گئی تھی بہت بری روٹی تھی وہ اور آپ نے اتنی خوش ہو کے کھائی تھی so مجھے I still remember that time کہ آپ اس بیماری میں پوری رات کھانستی تھی پھر بھی آپ مجھ سے پہلے اٹھ دی تھی کانہ بناتی تھی اور جب میں نے پہلی بار اپنی تنخواہ میں سے آپ کے لیے ہم شاپنگ پہ گئے دونوں مابیٹا لاہور میں پہلی بار اور میں نے آپ کے لیے جوتے اور کپڑے لیے اور آپ نے کیسے فلانٹ کیے تھے فیصلہ بات جا کے I still remember سب کو دکھا رہے تھے میرے بیٹے نے یہ لے کے لیا so I wish کہ میں آپ کو اور وقت دے سکتا I wish کہ آپ ابھی ہوتی تو مجھے کسی اور رشتے کی مہتاجی نہ ہوتی I'll see you soon اللہ تعالیٰ آپ کو لنبی زندگی دے انہیں غریب کے رحمت فرمائے اور Life is like that Oh yes Life happens ابھی آپ نے اکلاپے کا ذکر کیا اگر میں کسی تفصیل میں نہیں جا رہا مگر زندگی ہے کسی بھی وجہ سے کسی کی بھی غلطی کی وجہ سے آپ کا اگر ایکسیڈن ہو جائے تو نہ آپ گاڑی چلانا چھوڑتے ہیں نہ فٹ بات پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں نئے رشتے آپ نے خود نہیں بنایا یا بن نہیں پائے یا آپ بنانا نہیں چاہ رہے یا اس کی ہمت نہیں پڑھ رہی یا اتنا کچھ جو میرے اندر ہے دینے کو وہ منو مٹی تلے چلا گیا تو وہ سب جائے ہو جائے گا I wanted to give it to people around me وہ پھر چاہے میرے بھانجے بھانجیاں ہیں میرے گھر والے لوگ ہیں میرے قریبی لوگ ہیں جنرہ جانتا ہوں اینہ کو جاتے میں نہیں ہوں I love you کہہ دے یا میرے بھانجے بھانجے بھانجیاں ہیں میرے بھانجے بھانجیاں ہیں یہ کیا ہے کہ میں نہیں ہوں کہ میں نہیں ہوں کہ I love you but not that way آہ یا جب بھی باپ اکلا پا خراب تے کر سکنا ہے دور نہیں کر سکنا ہے I love you but not that way I love you too یار سر خوشی کے نام پر کلوزنگ میں بلکہ آپ کی اجازت ہو تو میں جسارت کروں ایک آپ کو غزت سنانے آرے پلیز پلیز ہم تو کرتے ہی شیر پر استطاع آرے واہ تو بس پھر اجازت پلیز 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 عطا ہو ہے جب خسارہ میرا مقدر واہ ہے جب خسارہ میرا مقدر میرا مقدر تو روز محشر حساب کیا ہے جو پیار کرتا ہے ماں سے زیادہ تو اس خدا کا عزاب کیا ہے واہ 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 جو پیار کرتا ہے ماں سے زیادہ تو اس خدا کا عزاب کیا ہے بھٹک گیا ہوں کوئی بتائے گناہ کیا ہے سواب کیا ہے بھائی ہے کوئی پاگل اب یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے اکلاپہ دور کرنے کی کہ ہے کوئی پاگل جو حل کرے گا ہے کوئی پاگل جو حل کرے گا سوال میں ہوں جواب کیا ہے بہت عالی بہت عالی ہے کوئی پاگل اور سوال الجبرگہ ہیں یہ ہے 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 ہے